دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف سے پوری دنیا اور بطور خاص پاکستان، بلوگستان اور ہماری شہر کوئٹر میں ایک ویوہ پہلی ہوئی ہے جو اس وقت پیک پر بھی ہے اس حوالے سے ایک تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ ہم بحیثت ایک محضب محاشرہ، بحیثت ایک محضب شہری اس کا زیادہ خیال رکھے یہ سوپیس کا دوسری بات آج کی پریس کانفرنس کا مقصد گزشتہ کئی جو ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا ہے پارٹی کا جو موقف ہے وہ اگرچہ اخبارات نے اس سے پہلے شایع ہوتے رہے لیکن ہم نے ضرورت نحسوس کی کہ وسیع پیمانے پر ہمارا پیغام جایا جائے اس وجہ سے آپ لوگوں کو ذہمت دی کہ چند دن پہلے ہزار ٹون میں ایک اندہوناک ثانیہ پیش آیا جو ہر لحاظ سے قابل نفرت، قابل گریفت اور قابل مزید غمزدہ خاندان متاثرین سے اظہار ایک جیتی کیا ان کے غم میں نہ صرف اپنی پارٹی کی جانب سے اپنے آپ کو شریک سمجھا بلکہ قوم کی نمائدہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم نے کہا کہ ہم متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہے کہ جو نحناک واقعہ پیش آیا ہے وہ کسی بھی محذب معاشرے صفحہ کانا ہے بلکہ اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں ہیں کہ ہر باشعور شہری ہزارہ قوم کا ہر فرط اس کی مضمت کرتا ہے اور ہم نے شروع سے ڈیمانڈ کی تھی بلکہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم خود حکمت کا حصہ ہوتے ہوئے جو متاثرین ہیں ان کے لئے انصاف کے تقاظے پورے کریں گے اس کے بعد جو ایکٹیوٹیز کی ہے حالات کو نالمن بنانے کے لئے اس کے ڈیٹیل جو ہے ہماری پارٹی کے مرکزی سیکٹری جنرل احمد قوضا صاحب آپ کے ساتھ بیان کریں گے لیکن بین سطور میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کوئٹا کے شہریوں کے لئے پہنچے بلکستان کے عوام کے لئے پہنچے کہ ہمارا صوبہ ہمارا شہر بہت سے اقدار ویلیوز اور مضبط روایتوں کا امین شہر یا صوبہ رہا ہے ہم نے دو دہائے دو صدیہ لگا کر اب لے لئے نالز اور ویلیوز بنائی ہم نے یہاں بحصیتی سسائیٹی اپنے لئے اقدار مرتب دیئے اقدار ہماری کیا ہیں صبر تحمل رواداری بائیچارہ ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام ایک دوسرے کے مسلک کا احترام ایک دوسرے کی زبان ایک دوسرے کی رسم و رواج کا احترام اور ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے برداشت کرنا یہ بحصتی سسائیٹی بحصتی بلدستانی بحصتی کوٹر کے شہری ہم سب کا احساسہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کوشش یہی ہوئی ہے کہ ہمارے ان ویلیوز کو پامال کیا جائے ہمارے ان روایات کو پامال کیا جائے جس کے لئے یہاں کی باشعور سیاسی جماعتوں اور یہاں کی باشعور حلقوں نے طبقوں نے بہت جد جہد کی آپ سارے ہم سے زیادہ گواہے اس کے کہ گزرشتہ دو دہائیوں سے ہم پر جو بیٹ رہی ہیں ہم نے جو بترین نسل کشی کو سہاں ہیں اس کوٹر شہر میں بلدستان میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک محذب قوم اور پران قوم کے حصے سے وہ طریقے احتجاج اپنایا جس کے ذریعے ہم نے اپنی مظلومیت کی آواز کو نہ صرف بلدستان پاکستان بلکہ دنیا بر میں پیلایا ہم نے کوشش کی کہ جو کوئیٹر کی صورتحال ہے جو ایک رواداری بائچارہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو ایک روایت تھی ایک امن کی جو فضا تھی ایک دوسرے سے جو شیر و شکر تھی سماجی روابط ہمارے مستحکم تھے ہم نے کوشش کی کہ وہ سماجی روابطہ اسی طرح مستحکم رہے خدا نہ خاصتا دو دہائیوں کے دوران سنگلوں لاشے اٹھانے کے بعد ہزاروں لاشے اٹھانے کے بعد ہم نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ خدا نہ خاصتا کوئیٹر شہر کے اندر رہتے ہوئے فلا قوم یا فلا مسلک نے ہمارا قتل عام کیا ہے ہم نے یہ سوچا تک نہیں کیونکہ یہ گھر ہمارا مشترک ہے ہم نے اس دوران ایک صدی کی دوران ڈیرھ صدی کی دوران اپنے خون پسینے سے شہر کو آباد کیا ہے ہم نے اس شہر میں ایک شہری زندگی بیتانے کا شہری زندگی نبانے کا ہم نے ایک سلقہ دیا ہے یہاں کے شکریوں کو ہم نے یہاں کاروبار کا سلقہ دیا لوگوں کو یہاں ایک دوسرے سے احترام کس طرح کرنا ہے یہاں ایک دوسرے کو برداشت کیا کس طرح کرنا ہے اس کے لئے ہماری ایک پوری کئی نسلی جو ہے وہ چلی گئی لیکن ہم نے اپنی اس روایت کو پامال نہیں ہونے دیا ہم نے بہت ست قوم اس ملک سے وفاداری کی ہے اس صوبے سے وفاداری کی ہے اس شہر سے وفاداری کی ہے ہم نے یہاں کئی ثبوت دیا ہے آپ کسی بھی شومے میں دیکھیں ہم نے صرف افتخاری دیا ہے اس قوم کو اس ملک کو اس صوبے کو کوئی ایک دیشتگرد بتا دے کوئی ایک تخریب گھار بتا دے ہم نے اس شہر کو بسایا ہے ہم نے اس قوم کو ہیروز دیا ہے چاہے وہ اسپورٹس کے شعبے میں ہو چاہے وہ ایڈیوکیشن کے شعبے میں ہو چاہے وہ سیول سروس میں ہو چاہے وہ فوج میں ہو اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس لیے ہم نے افتخارات بخشے اپنے ملک اور اپنے صوبے کو اور بحصت ایک سیولائز شہری ایک سیولائز سیسائٹی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری ناروز اور ویلیوز برقرار رہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایسی قوتیں بیچ میں آ رہی ہیں یا کچھ اناثر ہے جو ہمارے اندر اقوام کے اندر یہاں لوگوں کی درمیان کوشش کر رہے ہیں کہ نفرتیں پیلا ہیں دوریا پیلا ہیں تعاصف پیلا ہے تو ان تعاصف کو ان دوریوں کو ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے ایج ڈی پی نے مزرشتہ پندرہ اٹھارہ سالوں سے جو جدوہت جدوجہت کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور آئندہ بھی کرتی رہے گی پارٹی دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بلدستان کے تمام لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہزارہ قوم جو سات لاکھ یا آٹھ لاکھ کی آبادی پر مشتمل صبح میں رہ رہی ہیں ہم ایک ایسے سسائٹی میں رہ رہے چاہاں پر نیم قبائل نیم شہری زندگی ہم گزار رہے ہیں یہاں پر ہمارے سسائٹی میں ہمارے ہزارہ معاشرے میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں مختلف مذہبی جماعتیں ہیں مختلف سماجی ادارے ہیں مختلف تعلیمی ادارے ہیں ہم نے اپنی سسائٹی کو نظم دیا ہے تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر مختلف الخیال لوگ نہیں ہیں یہاں پر سارے اچھے ہیں ایک سسائٹی میں آپ ہزارہ قوم کو ایک سسائٹی کے حصے سے دیکھیں کہ اس سسائٹی میں ہر طرح کی لوگ رہتے ہیں مختلف نظریات کے لوگ رہتے ہیں مختلف سیاسی اور مذہبی نظرے رکھنے والے لوگ رہتے ہیں ان کا طریقہ سیاست الگ ہے ان کا طریقہ عمل الگ ہے تو یہ آپ ہزارہ قوم کو بیسے تیک سسائٹی لے جہاں پر مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے اور اسی سسائٹی کو ہم نے کوشش کی ہے کہ نظم دے کہ ان کی سیاسی جماعت اپنا سیاسی کام کر لے ان کا جو قبائلی مشارعہ نے وہ اپنا کام کر لے جو سماجی ادارہ ہے وہ اپنا کام کر لے جو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنا کام کر لے جو سپورٹ سے متعلق ادارہ ہے وہ اپنا کام کر لے ایک نظم ہم نے کوشش کی کہ اپنے سسائٹی میں پیدا کریں لیکن ایک چیز جو حقیقت پر بمنی ہے جس کو ہم جھٹا نہیں سکتے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں ادم برداشت کے حوالے سے چاہے وہ ہماری سسائٹی میں ہو آپ لوگ اس کے گواہ ہے کہ یہ ہماری نسل جو ہے یہ لاشے اٹھاتی جوان ہوئی ہے بیس سال کے جو بچے ہیں اٹھارہ سال کے جو بچے ہیں بائیس سال کے یا پچیس سال کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ان کی زندگی ان کی پوری زندگی ان کی پوری بچپن سے لے کر جوانے تک وہ خون میں انہوں نے خون دیکھے ہیں انہوں نے لاشے اٹھائی ہے ان میں خوف ہے ان میں خوف ہے تو یہ خوف کس طرح دور ہو ہم نے بارہا کہاں ہے کہ ہمیں بہت کچھ چاہیے ہم نے دو ہزار لاشے اٹھائی ہے دو ہزار لاشوں کے جو آفٹر شاک سے وہ ہماری سیسائٹی بھی تک نحسوس کر رہی ہے ہمارے بچے خوف میں مقتلع ہے ہمارے بچے شکوک و شبات میں مقتلع ہیں یہ وہ نسل ہے جو جوانو ہی ہے خون کے اندر خون کو دیکھتے ہوئے جوانو ہی ہیں لہٰذا اگر ان میں خوف ہے اس خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہم سے زیادہ ہماری باقی جو بلوجستان میں آباد لوگ ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ہمارے اس حوالے سے مدد کر لیں بیسے تک ایک اقلیتی سیسائٹی کے اقلیتی قوم یہاں پر ہماری باقی جو دوسری بات تھی نسل کشی کے حوالے سے ہم نے بتا دیا جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نو گو ایریاس ہم کیسے یہ بات تسلیم کر لے کہ ہم بازار میں جا کر تجارت نہ کر لے ہمارے جو سپورسمن ہیں وہ کوئٹر سے باہر ٹورنمنٹوں میں حصہ نہ لے ہمارے جو اسٹوڈنٹ سے وہ بلستان انیونسٹی پولٹ ٹیکنک کالیج یا انجینئرین کالیج خوزدار نہ جائے یہ تو ہوتا رہا ہے ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹ سے وہ ان تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آئے ہیں نو گو ایریاس ہمارے علاقے میں کہی بھی نہیں ہیں نہ ہم بیسے تک محذب قوم اس کے حامی ہیں نہ ہم چاہتے ہیں یہ مسلط وہاں ہے ہمارے اوپر اس دیشتگردی کے نتیجے میں ہمیں مقید کر دیا گیا ہے دو علاقوں میں ہم نے کبھی اس کی محایت نہیں کی کہ ہمیں آپ دو جیل لما علاقے دے دیں یہ تو سیکورٹی پوائنٹ آفیس ہوئی چیک پوسٹر لگائی ہے ہمارے اوپر ہم نے کہا کہ آپ ہمارا سماجی رابطہ توڑ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اقوام کے ساتھ یہاں قبائل کے ساتھ یہاں مسالک کے ساتھ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا سماجی رابطہ سیاسی رابطہ یا جو مسلکی رابطہ ہے وہ یہاں شہروں کے ساتھ کر جائے اسی وجہ سے پارٹی کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو ہم ہزار ٹون میں یا علمدہ روڈ میں ایک جیل لما علاقے میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اس کے لئے حالہ سازگار بنانا پڑے گا اس کے لئے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یہاں کی اقوام کو یہاں کے قبائل کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگ جو ہے جو ایک نارمل زندگی جو ایک نارمل ماہور میں ہم لوگ گزرشتہ بیس سال پہلے تیس سال پہلے یا چالیس سال پہلے ہم رہ رہے تھے وہ دوبارہ وہ دوبارہ باحال ہو وہ دوبارہ آئے ہم یہ چاہتے ہیں تو یہ تاثر غلط ہے کہ ہمارے علاقے میں آج بھی جتنی بھی ہمارے دکانوں میں سپلائز ہو رہی ہے وہ سنگڑوں کی داداد میں چیک پوسٹے ہونے کی باوجود ہمارے باقی جو برادر اقوام کی لوگ ہیں جو بزنزمن ہیں وہ ہمارے علاقے میں آتے ہیں چاہے وہ علمدار وڑ ہو چاہے وہ زرٹان ہو انہی آمد رف سے انہوں نے زبان سکھی ہے حیزہ رہی انہی آمد رف سے انہوں نے ہمارا طور طریقہ سمجھا ہے ہمارے کانی کو دیکھا ہے کہ یہ لوگ کانا کیا کہتے ہیں ان کے رسم و رماج کیا ہے اسی سے انٹریکشن ہوا ہے اور انٹریکشن کے نتیجے میں آج جو ہے ایک انتہائی مصبت کردار وہ لوگ ادا کر رہے ہیں جو ہمارے سائیٹی میں ہیں اس موقع پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے انتہائی زمدہ سیاسی جماعتوں کا ہمارے انتہائی زمدہ سیول سیسائیٹی کا اور باشور طبقہ کا کہ انہوں نے سانیہ اے ہزار ٹون کو لے کر انہوں نے کوشش کی کہ اس کو دو خدا نخصہ دو اقوام یا دو مسلک کا مسئلہ نہ بنائے اس بچ ہمیں احساس ہے کہ ظلم ہوا ہے اور اندہناک واقعہ پیش آیا ہے لیکن خدا رہا اس کو دو مسلک اور دو اقوام کا مسئلہ نہ بنائے ہم لوگ ایک شہر میں زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ ایک سیولائز لوگ ہے اور شہری زندگی کے تقاضے ہیں یہاں پر چوریاں ہوتی ہیں یہاں پر جگڑے ہوتے ہیں یہاں پر چھوٹی چھوٹی چپکلیش ہے یہ چپکلیش کو ہم لوگ اگر اقوام کا یا مسئلک کا مسئلہ بنائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی اجیرن ہوگی نہ صرف ہماری بلکہ سب کی زندگی اجیرن ہوگی ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ ان تمام صورتحال کو سمجھے اور کوشش کر لے کہ صبر و تحمل برداشت ایک دوسرے کو برداشت کرنے کہ ہم لوگوں میں صلیقہ آ جائے اور ہم لوگ ایک بہتر زندگی کی طرف جائے باقی جو اس دوران ایک طرف سے ہمارے اوپر عبادتے ہو رہی ہیں کچھ ان لوگوں کی جانب سے کہ ہم خاموش رہے ایسا بالکل ہی تاثر غلط ہے ہم نے ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے ایسے سے ذمہ دارانہ کردار آدھا کیا اس دوران باقی ڈیٹیل جو کچھ باتیں ہیں کہ اس دوران ہماری موزمنٹ کس طرح ہوئی متاثرہ خاندان کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ کس طرح رابطہ کرلے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطے اس دوران ملاقاتیں کس طرح ہوئی ہیں وہ کوزہ سب آپ کو بتائیں گے باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم ایک مقالمے کی طرف جا رہے ہیں اس میں کوئی رسمی ہم لوگوں نے لکھا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اوپن لی بات ہو جائے تاکہ ہمارا بیغام وسیع پیوانی پر لوگوں تک پہنچے جی کوزہ سب بہت شکریہ دوستو سوال کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سانیہ زارٹان صرف ایک سانیہ نہیں تھا وہ صرف بلال نرزئی کی کا قتل نہیں تھا شہید بلال نرزئی کا بلکہ کوئٹہ شہر میں امن کا قتل تھا یہاں کے جو برادر اقوام جو خصوصاً گزشتہ دو تین سالوں سے ایک امن زندگی جی رہے تھے ایک زندہ زندگی جی رہے تھے جہاں پہ ہم آزادانہ ایک دوسرے کے علاقوں میں جا سکتے تھے ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شرک ہوتے تھے کھیل خود میں ہم اکٹھے ہوتے تھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عمل کا قتل ہے اور اس کے بعد بننے والی صورتحال پہ میں آتاو مختصرا دیکھیں دوستو یہ پہلی دفعہ شاید میری زندگی میں یہ نہیں کیسا تھا کہ شاید یہ اس قبائلی زندگی میں اس صوبے آئی شیئر میں لیکن کم سے کم میرے زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہمیں حالات کو اس واقعے کے بعد ایسا بنایا گیا جہاں پہ ہم تین دنوں سے مختلف دوستوں سے اپنے سیاسی دوستوں سے اپنے قبائلی دوستوں سے یہ نہیں کہ ہم کوئی ان مجرم مجرم کی ڈیفنیشن بہت واضح ہے مجرم کون نامزد ہے کس نے کیا ہے وہ تو سارے عمل جی ایٹی بھی بنایا ہے ایف آئی آر بھی ہوا ہے پوری ریاسیتی مشینری موجود ہے جو ترے پکار ہے لیکن ہم بیسیتی ایک شہری بیسیت اس سے پہلے جب ہم سو سو لاشے اٹھاتے تھے تو ایزی لی ہم ایک دوسرے کے فاتحوں میں جاتے تھے ہم وہ ایک دوسرے کے ان کے غم میں شریک ہوتے تھے لیکن یہ میں یہ نہیں کہتا ہوگی ہم نے حالات سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے بنائے کہ ہم فاتح جانے میں ابھی ہمیں مشکلات آ رہے یہ جیسے قادر صاحب نے کہا کہ ان تین دنوں میں جب ہم ہم نے رابطہ کیا جب میں نے رابطہ کیا کچھ دوستوں سے کہ ہم تدفین پہ آنا چاہتے تو دوستوں نے مسلحتاً کہا کہ حالات ایسے بنایا کہ آئی شہر میں سوشل میڈیا کے طور کہ اگر آپ آئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم آسپیٹل آیادت کرنے جب رابطہ کرتے تو اس میں بھی ہمیں مشکلات بلکہ جو ہمارے دوستوں کو کہتے ہیں وہ وہ بھی اس خوف میں کہ اگر خدا نہ خستہ وہاں پہ آئیں گے تو صورتحال کا کیا ہوگا یعنی ہمیں یہ پہلی دفعہ میرے زندگی میں ہو رہا ہے جب میں یہ کہتا ہوں جب ہم یہاں پہ شہید شہید چیرمنگ کی شہادت ہوئی تو کم سے کم بیس سے تیس ہزار کے کراؤڈ تھے لیکن پھر بھی شہر کے مقلب سیاسی جماعت تھے قبائلی مشہران وہ آتے تھے پاتیہ دیتے تھے تقاریر کرتے تھے لیکن ایسے حالات بنے آپ یقین کریں کہ یہ جہاں پہ گورنر ہاؤس کے سامنے یا وزرالہ ہاؤس کے سامنے جب اتجاج ہو رہا تھا تو ہمارے ساتھی وہاں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ پلیس فیلحال آپ سابر کر لے تو اس دوران ہم نے یہ جو تین دین گزرے ہیں ہم صرف ہم نے سب دوستوں سے ہم نے جو قبائلی طور پر ہے ہم سے رابطے میں رہے جو سیاسی جماعتیں جو ہم اسیملی میں ہماری نمائن صوبائی اسیملی کے جمعہ مران ہیں لیکن سب اس ایک ایسے خوف میں مبتلا ہے کہ اگر یہ لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں خدا نخص کا کچھ ایسا نہ ہو لیکن کیونکہ یہ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا میں یا کچھ سنجدہ دوستوں کے بھی اس میں ہے کہ آپ لوگ فاتحہ پہ کیوں ہیں بھائی فاتحہ پہ کیوں ہم نہیں جائیں گے لیکن فلال ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ تین چار دن سبر کر لے انشاءاللہ حالات جب وہ توڑی نارمال ہو جائے گی تو ہم اس طرف جائیں گے باقی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کل کا واقعہ جو بائی پاس میں بائی پاس پہ ہوا اس کے بعد اس کے پہلے جو ٹریفک ہزارہ ٹریفک پولیس کے حوالے سے جو کہ انتہائی جس طرح ہم نے کہا کہ ہزارہ ٹھون کا جو واقعہ وہ قابل مضمت ہے اسی طرح کل کا جو واقعہ ہم اسی چیز سے ڈر رہے تھے اور ہم آگے بھی اسی چیز سے ڈر رہے کہ خدا نا پستہ یہ مزید جو شرپسند اناثر ہے جو کچھ لوگ جو سازیش کر رہی شیئر کے امن کی تباہی کے لئے کل جو واقعہ ٹریفک پولیس کے ساتھ جو پیش آیا اس کی رہد عمل میں جو کل بائی پاس پھر بلاک ہوئی پھر ایسے خود سر لو نہ کوئنگ اس کو کسی تنظیم بہون کرتے ہیں نہ مطبع وہ لوگ نکل آئے آج کل سوشل میڈیا میں دونوں طرف ہماری کمیونٹی کے کچھ بس آج کل بس فیس بک کیمرہ رکھ کے جو بھی جو بھی موں میں آئے آپ کہتے چلے اور اسی طرح جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کے حوالے سے ہم نے آج تین دین سے دوستوں کے ساتھ مختلف پارٹی پارٹیوں کے ساتھ کہ ہمیں ہماری یہ تجویز ہے کہ ہم بہت ہی جلدی ہم کسی آل پارٹیز کی طرف جائے ہم یہاں پہ قبائل قبائلی طور پر جرگے کی طرف جائے اور ہمیں ایک مقالمے کی طرف جائے جیسے قادر نے کہا کہ یہ بیس ہے یہ سوسائیٹی ہر سوسائیٹی میں یہ سب کچھ ہے لیکن ہم جا رہے تھے اسی طرف یعنی جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین یہ تین سالوں سے یا دو سالوں سے ہم آل ریلی اسی گفتگو اسی انسیکشن کی طرف جا رہے تھے ہم پشتنباف کے گلیوں میں ہم آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے کہ رات کو دیکھ ایک بجے تک دو دو بجے تک بہت سکتے نمائندہ رضا وکیل صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ پشتنباف کے گلیوں میں روڑوں میں گھوم رہے وہ دیکھ رہے کام دیکھ رہے ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی کہ جب سے اس الیکشن کے بعد اس حلقبندی کے بعد خود حلقبندیوں نے ہمیں ایک ایسا وہ دیا ایک ماحول دیا جہا پہ پشتنباف خروٹ آباد سپینی روڈ سے لوگ یہ جو لوگ نو گو ایریا کی بات کرتے ہیں آج مجھے میں صبح تین چار پشتون دوستوں کو مل کے آیا ہوں اس طرف لوگ آتے ہیں اب ان کے کام ہیں ایزیلی وہ ہر چکے آ سکتے ہیں ہم وہاں پہ جاتے ہیں ہمیں دعوتیں دیا جاتا ہے کورونا میں لیکن اس میں ہم نے کہا ہے کہ کم سے کم اس مسئلے پہ ہم لوگ تھوڑا حساس ہیں خصوصاً ایج ڈی پی کورونا کو لے کے شاید ہم نے علنکہ وہ برمہل نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے بھی ہم وہ کر لیں ہم نے سات ہزار اپنے علاقے میں جو راشن تقسیم کی ہم نے لوگوں کے گروں تک پہنچا ہے اس حوالے سے ہم بہت اساس پہ صرف ہزار ٹاؤن میں بلکہ اس طرف دونوں طرف ملا کے سترہ ہزار نہ کوئی جمکٹک کیے نہ کسی کو کیونکہ اس مسئلے کو ہم سائنٹیفک اپوچ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اسی لئے شاید ہماری اس دو تین مہینے کے درمیان شاید اتنا انٹریکشن نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے یہ جو دیوارے لگی ہوئے ہیں ہم اس سے آگے نکل کے دوستوں سے میرے لوگوں سے مختلف اقوام سے بلے ان کے فاتھیوں پہ جائے خوشیوں میں شریک ہو میرے خیال میں جیسے میں نے کہا یہ واقعہ یہ سانیہ ہزار ٹون کا سانیہ اور اس کے بعد یہ بار بار کا سانیہ ابھی جو سوشل میڈیا انہوں نے بند کر دیئے اس کا بتنی کتنا اچھا امپیکٹ آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن ہمیں بیشت ایک سیاسی جماعت اور دوسری جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ہم ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ہم نے یہ تجویز رکھا ہے کہ ہمیں ایک آل پارٹیس کانفرنس کی طرف جانا چاہیے اور قبائلی طور پر ایک جرگائی سوالے سے ہوانا چاہیے ہمیں جو لوگ بھی سوشل میڈیا میں اس کو مسلک اور قومیت کی شکل پر جو کچھ چل رہا ہے ان کا راستہ ہمیں ہر صورت میں روپنا ہوگا لیکن اس میں آپ ایک چیز اور بھی بتا دوں چون بہت ساری باتیں ضروری ہیں کہنے کے آپ دوستوں کی بھی مدد سے کہ جس طرح کوزا صاحب نے بتایا ہمیں ہم نے آمن محبت بائیچاری کی جب بات کی تو میں نے اسمبلیل کے فلور پر بتایا کہ میرا جب ترقیاتی کام میرے حلقے میں شروع ہوگا تو پشتنباغ سے شروع ہوگا پشتنباغ ہمارا ایک علاقہ ہے جو اس سے گزشتہ چالیس سال سے وہاں پر کام نہیں ہوا اسی طرح ہزارٹوں نے آج آپ لوگ آپ صحفی دوست چلے جائیں کہ ایونزی ٹی اور امین آباد سے لے کر پشتنباغ میں یہاں سارے سڑکیں بن گئی ہے لیکن ہزارٹوں میں ابھی تک کام شروع نہیں ہوا ہم نے اپنا وہ وعدہ جو اسمبلی فلور پر بتایا تو وہ ہم نے پورا کیا آج پی بی ستائیس میں خالق صاحب کے پیسٹ فیصد جو ترقیاتی فنڈز دیں وہ آؤٹ اف علمدہ روڈ ہیں ہم نے کوشش کی کہ ماحول ہمیں ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے کوشش کی کہ اسی ترقیاتی فنڈز سے ایک دوسری کے ساتھ جھوڑ جائے پشتنباغ کے لوگ علمدہ روڈ میں آ جائے پشتنباغ کا ہم نے راستہ از آٹران کے لئے کھول دیا تھا ہماری دفاتر میں پشتنباغ اور امین آباد اور قلم عمد السلی کے لوگ آتے رہے اور اب بھی آ رہے ہیں ہم نے تو یہ کوشش کی کہ کسی طرح عمل بحال ہو لیکن بعد بھی جو سرجال بنی ہے مجھے توقع ہے کہ جو ہمارے جو باشہور طبقہ ہے وہ انتہائی سنجدی کا مظاہرہ کریں گے اس معاملے پر اور جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں جو غلط فیمیا پیدا کریے اس کو زائل کرنے کے لئے ان کی اوصلہ شکنے کے لئے ہر ممکن اقدام کریں گے جس طرح بتایا کوزہ صاحب نے جو ہمارا سردس فیصلہ ہے وہ آل پارٹس کانفرنس کا ہے کہ ہم آل پارٹس کانفرنس کی طرف جائیں گے اور اس کے لئے ہمارے رابطیں شروع ہو گئے باقی سیاسی جماعتوں سے ایک قبائلی جرگہ اس کی طرف ہم آپ کی قبائلی جو ہماری یہاں پر ہے جو محتبرین ہے ان سے ہم بات کر کے جرگے کی طرف جائیں گے باقی ہم اپنے سوسائیٹی کے اندر اپنے قوم کے اندر بھی ایک مقالمے میں ہم اس سے پہلے بھی شامل لے ہم بھی شامل لے اگرچہ یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں لیکن جو صورتحال شہر کی بنی ہے وہ جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسرے سے ایک دوسرے سے علیدہ ہو جائے ہماری اٹھیں گے انشاءاللہ مستصل ہوتی رہیں گے ویدن ہزارہ کمیونٹی اور آؤٹ آف ہزارہ کمیونٹی اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صورتحال کو بہتری کی طرف لے جائے اور جو ایک امن کی فضا تھی اس کو برقرار رکھتے کے لئے اپنا کردار آدھا کریں اور یہی توقع ہماری کوٹر کے شہریوں سے یہاں پرلوستان کی ذمہ دار سیاسی جماعتوں سے کبائری شبہ ہے حکومتی ستا پر یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ وہ وزیرالہ جو ہے کوئی ایسا جرگہ بلا ہے اس کی طرح چھوڑی آدھا ہے اور جرگے میں تمام جمعاتے ہیں یا پرس جمعاتے ہیں یا مذہبی نماتے ہیں ان کی صرف رہاہ بلا کے اور آپ بلا کے بلا کے مطالبہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ جردی کا پیغام دیا جائے کیونکہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال بنی ہے تو سیاسی حوالے سے سیاسی جماعت ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم پارٹس کانفرنس کی بات کی باقی کوئٹہ کی حد تک ہم کوشش کر لیں گے بلوچستان کی اپنی بات کی کہ قبائلی جرگے کی طرف ہماری سوسائیٹی کا تقریباً اسی فیصد جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سیاسی معاملات کی طرف ہے شاید ہمارے جس طرح کی سردار نواب باقی علاقوں میں ہے یا باقی جو ہمارے انٹر بلوچستان میں ہے ہماری سوسائیٹی میں زیادہ قبائلی جو امور ہے وہ ہمارے کچھ یہاں پر معتبرین ہیں وہ سنبھال رہے ہم ان سے رابطہ کر لیں گے اور کوشش کریں گے جو قبائلی ہمارے یہاں پر سردار ہے یا قبائلی حمایدین ہے ان کی طرف سے جو ہے ایک موومنٹ ہو باقی جو سب سے اہم ہے وہ ہمارے جو مذہبی جماعتیں ہیں جو ہمارے علماء ہیں ان کا کردار زیادہ ضروری ہے جس طرح ایام محرم اور اس طرح باقی جو ایام آتے ہیں اس دوران جب یہ لوگ کٹے ہوتے ہیں آپ ضرورتی سمر کی ہے کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں اور علماء ہیں وہ بھی آپس میں بیٹھے ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں چاہے وہ بدن ازارہ کمنٹو آپ کے سوال کے حوالے سے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ تجویز اوفیشلیس تجویز ایجڈی پی کی طرف سے سرکار سے بھی ہونا چاہئے وزراللہ صاحب سے کہ وہ سرکاری سطح پہ بھی جرگے کے بندے جی کر لیں گے اس سے بلکل ہمارا رابطہ ہے کل ہم نے سیم صاحب سے اس حوالے سے بات کی تھی جو کرونا کی صورتحال ہے جو کوئٹر کی صورتحال ہے یہ باتیں بھی سامنے رکھی تھی کہ کسی طرح کمیونکیشن کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہو تاکہ یہ جو صورتحال بنی ہے اس کو نارمالیزیشن کی طرف ہم لوگ لے جائیں